نبی علیہ السلام نے شات رمائے والذی نفسی بیدہی اے لوگو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی اللہ وحدہ لا شریف والذی نفسی بیدہی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنون تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ اکبر اللہ کے رسول کس کو کھتاب کریں اس پر ذرا گوھر کریں ہماری باتیں سننے والے ہمارے سارے بھائی بہن خواتین حضرات سب گوھر کریں کہ اللہ سے قسم کھا رہے ہیں والذی نفسی بیدہی لوگو اس ذات کی قسم کھا کے میں تمہیں بتاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنون تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ وہ ایمان والے جنت میں جائیں گے جب تک تم مومن نہیں بنوگے جنت میں نہیں جاؤگے اب یہاں ایک چیز ہے جس پر گوھر کرنا ہے جس پر فکر کرنی ہمیں اور آپ کو جو سوچنا ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت حدیث بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے والذی نفسی بیدہی لا تدخلون الجنہ جس کو اللہ کے رسول مخاطب کر رہے تھے وہ تھے کور ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا وہ کون لوگ تھے وہ صحابہ تھے کائنات کے سب سے بڑے ایمان والے لوگ تھے سب سے زیادہ تقوی والے سب سے زیادہ علم والے سب سے اچھے ایمان والے سب سے پختے اسلام والے کیا پوچھنا ان کی دینداری ان کے مقام و مرتبے کو ان کو اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں والذی نفسی بیدہی لا تدخلون الجنہ میرے صحابیوں میرے امتیوں اس ذات کی قسم خاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنو جب تک کی مومن نہ بن جاؤ آخر وہ ایمان لائے کلمہ پڑھے ہجرت کیے روز نماز کی پابندی کی نبی علیہ السلام سے علم حاصل کیا جہاد کیے حج کیا کون سی نے کیے جو انہوں نے نہ کیا ہو لیکن اس کے بوجود علیہ السلشات رماتے ہیں مومن بننے کی ضرورت ہے ابھی تم نے جتنا کش کیا وہ تو ہی ہے لیکن مومن بننے کے لئے اس کے ساتھ ایک چیز کی اور ضرورت ہے والذی نفسی بیدہی لا تدخلون الجنہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنون جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ اب مومن کب بنیں گے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو سارا معاملہ آپس علفت و محبت کا ہے آج مسلمان اپنے معاشرے میں اپنے حالات پر غور کریں آج ہمیں اپنوں سے کتنی محبت ہے پڑوسی سے کتنی محبت ہے اپنے دوستوں سے کتنی محبت ہے رشتہ داروں سے کتنی محبت ہے دنیا میں بسنے والے مسلمانوں سے کتنی محبت ہے اس پر غور کریں یہ ایمان کی شرط ہے والذی نفسی بیدہی لا تدخلون الجنت حتی تؤمنو اللہ کی قسم تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو دین داروں کی ایمان والوں کی محبت دل میں رکھنا ہمدردی رکھنا یہ ایمان کی شرط ہے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے جب تک ہم آپس سے محبت نہیں کرتے تب تک ہم مومن نہیں اور جب تک مومن نہیں بنتے تب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے یہ ساری چیزیں اللہ حسن نے بیان کیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی